حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر ایک روشن آئینہ ہے عبرت اندوزی ایک خیر خواہ متنبع کرنے والی چیز ہے نافس کی اصلاح کے لیے یہی کافی ہے کہ جن چیزوں کو دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہو ان سے بچ کر رہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم عمل سے وابستہ ہے لہٰذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے اور علم عمل کو پکارتا ہے اگر وہ لبائی کہتا ہے تو بہتر ورنہ وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نہیں جانتے اسے نہ کہو بلکہ جو جانتے ہیں وہ بھی سب کا سب نہ کہو کیونکہ اللہ سبحانہوں نے تمہارے تمام عذاب پر کچھ فرائض عائد کی ہیں جنہیں کے ذریعے قیامت کے دن تم پر حجت لائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں اپنی معصیت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیر حاضر پائے تمہارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا جب قوی و دانہ ثابت ہونا ہو تو اللہ کی اطاعت پر اپنی قوت دکھاؤ اور کمزور بننا ہو تو اس کی معصیہ سے کمزوری دکھاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکنا جہالت ہے اور حسن عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اس میں کتاہی کرنا گھاٹا اٹھانا ہے اور پرکھے بغیر ہر ایک پر بھروسہ کر لینا اجزو کمزوری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی حکارت کے لیے یہی بہت ہے کہ اللہ کی معصیت ہوتی ہے تو اس میں اور یہاں کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو اسے چھوڑنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شاہر اس کو طلب کرے تو اسے یا اس کے بعض حصے کو پا لے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھلائی بھلائی نہیں جس کے بعد دوزہ کی آگ ہو اور وہ برائی برائی نہیں جس کے بعد وہ جنت ہو جنت کے سامنے ہر نعمت حکیر اور دوزہ کے مقابلے میں ہر مسیبت راحت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو جانے رہو کہ فقر و فاقہ ایک مسیبت ہے اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہیں اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کا روگ ہے یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے اور مال کی فراوانی سے بہتر صیحت بدن ہے اور صیحت بدن سے بہتر دل کی پرہزگاری ہے